اگر کشمیر آئے اور ڈل ایک نہ دیکھا تو پھر کیا دیکھا تو وہی چیز کے لئے ہم سب سے بہلے ڈل ایک ہی گئے وہاں ہم نے ایک شکارہ بک کرائی and it costed us like 500 روپیز for one whole hour جس میں دو جنے تھے ہم دونوں نے 500 روپیز دیئے and ایک گھنٹے ہم نے اچھے سے ڈل ایک میں وہیں پہ ہی کاوا پیا and اس کے ساتھ کافی سناکس ملتے ہیں وہیں پہ ہی ایک طریقے ساتھ آپ یہ مانگ کے چلیے یہ مولی ہے ایک طریقے کا جو وارٹر کے اوپر ہے دنیا بھر کے یہاں پہ شاپس ہیں دنیا بھر کے یہاں پہ فوڈ کے ایٹمز ہیں دنیا بھر کے یہاں پہ ڈرائی پوٹس مل جاتے ہیں کلال مل جاتے ہیں you name it and آپ کو وہ چیز مل جائے گی and on top of that it's surrounded by such a beautiful mountain and بہت ہی پیاری جگہ ہے یاں کیا ہے ڈرائی خدک ہے نوذج کا پارک سلوڑہ یہ گہرا کتما ہے دس بٹھیاز خاصے وہ جو میں جگہت ہوں وہاں کتما ہو ، وہاں پندہ تکیاش بس صعب تک ہے ٹھیک ہے پندہ تکیاش یہاں پندہ تکئی یہ کہتے ہیں چلوڑ، جس لڑی، جنوبی کنتین میں سے عانچہ کہ یہ جنوبیện میں سے پڑھے پڑھے پچھلٹر تک ہلوڑے اس وقت ہر استقابل کا ایک زیادہ موسیقی جان کا آدان پردان کرنے کے بعد ہم اپنے ریزورٹ میں واپس گئے اور نیکس ڈے کی تیاری کریں شری نگر کی میسمرائزنگ بیوٹی کو اچھے سے اپنے اندر ابزور کرنے کے بعد نیکس ڈے ارلی مورننگ ڈل لیک سے ہمارا ہمارا فلیگ آف تھا اور آپ بلیو نہیں کرو گے ویدر بہت ہی زیادہ کلاوڈی ہو گیا تھا اور ڈل لیک کا ایک الگ ہی ہمیں ویو دکھا جس میں ہمیں بہت زیادہ مزہ آیا مطلب ایک الگ ہی لیول کا ایکسائیٹمنٹ تھا اور ایکچلی میں آپ کو بتاؤں یا تو آپ پلین بلو سکائی پہ چلاتے ہو بائک یا پھر آپ بلکل جیسے اگر آپ نورمال پلین میں ہو تو وہاں آپ کو بلکل جسٹ والا سکائی ملتا ہے بٹ کلاوڈز میں بائک چلانے کا مزہ الگ ہی ہے رسک بس یہ ہے کہ بارش ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ سلپی ہو جاتے ہیں روڈ بٹ اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ایک الگ ہی کیریکٹر سکائی کا نکل کے آتا ہے کبھی آپ کو کوئی فارمیشن دیکھے گی کلاوڈ کی کبھی کوئی سی فارمیشن دیکھے گی اور اپنے آپ میں وہ ایک الگ ہی ایکسائیٹمنٹ پروائیڈ کر آتا ہے اور یہاں پہ جس کا ڈر تھا ہوئی وہا بارش سٹارٹ ہو گئی اور یہاں میں نے ریلائز کرا کہ وارٹر لیول ایکچلی کافی زیادہ ڈینجرس زون میں تھا سو کہیں نہ کہیں ہمیں نیچر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ہم بہت چھوٹے ہیں نیچر کے سامنے نیچرل کلائمیٹی اگر آتی ہے تو ہم بہت زیادہ چھوٹے ہیں سو ہمیں اس چیز کی رسپیکٹ کرتے ہوئے ہی رائیڈ کرنی چاہیے اس کے بعد نیکسٹ آف ہمارا سونمر تھا زیادہ کچھ اس میں کہنے کے لئے نہیں ہے بس آپ اب ساؤنڈ انجوائے کریے بائیک کا اور یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے سونمر مزہ ہی آگیا تھا یہ دیکھ کے یہ ہم نے ایکچلی سونمر میں انٹر کر لیا تھا یہ بہت ہی بیوٹیفل جگہ ہے پورا پلینز ہے پہاڑوں کے بیچ ہو بیچ اور مزہ آگیا تھا یہ جگہ کو دیکھ کے یہاں سے ایکچلی زوزیلا ٹرنل جو بن رہی ہے اس کا روٹ جاتا ہے سیدھا جانے پہ زوزیلا پاس ہمیں کروس کرنا تھا سو گائز میں ریکویشٹ کروا یہ پرانومل میرے خواہ سے دو تین سال میں سٹارٹ ہو جائے گی اور ہاں ٹرنل بن رہی ہے بہت ساری ٹرنل بن چکی ہے لیکن جو مزہ ان پاسس کو کرنے میں ہے وہ ٹرنل سے جانے میں نہیں ہے اور ایک بار ہی ساری ٹرنل بن جائیں گی تو جو فن ہے وہ چام ہے وہ کافی زیادہ کم ہو جائے گا مطلب آپ یہ مان کے چلیے کہ پوری رائیڈ اپنی جگہ ہے اور ان پاسس پہ جو آپ کا ایڈرل انگریش ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ سو جتنے زیادہ پاسس ہیں اتنا ہی ایک بائیکر کے لئے وہ پیرڈائز ہے ہاں اتنا ہی زیادہ رسکی بھی ہوتا ہے بہت مزہ پھر اسی میں ہی ہے انڈکشن میں ہمیں سکھایا تھا اگر کوئی بھی آپ کا گروپ کا رائیڈر کہیں پہ سٹاپ کرتا ہے تو اٹلیسٹ اسے ایک تھمزب دکھائیے اگر وہ بھی تھمزب دکھاتا ہے that means he is all right and آپ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں بائیک پہ یہ میری لائیف کا سب سے ہیئیس پوائنٹ تھا سو ہاں اس پوائنٹ سے مجھے تھوڑا بہت در لگنا سٹارٹ ہو گیا تھا کیونے پرسٹ آئیم میں اتنا اوپر آیا تھا کسی بھی بائیک پہ سو مزہ بھی آ رہا تھا لیکن تھوڑا بہت در لکار کا در سٹارٹ ہو گیا موسیقی موسیقی ہدای میں سے likingدیو ٹڑا خریش میں نے ملتا ہے نہیں میٹا ہے ننگا نہیں مني پوچومijk نہیں ہے مجھ سے مالقة ممن بات ہے ہم مال rules نہیں آہا ڈلی میٹھے میں وتعاوی روỈ ہم عمل ٹھوم مار بخت اورakat więc ایک sûr tenir فورا خوبی وہ راکے جس ٹھوم جس ہے آپ کو پھر ہوگی ہے ایک جی ویگن ہے یہاں اس نے طریقہ اس نے اسے سے پیچھے اسے پیچھے کوئی اسے بھی بائک نہیں ہوگی اس میں آپ کا ایک سٹر فیل میکنک و جسے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ امرجنسی اور ایسے میسٹیک یا طائر پنچر ہو جائے یا بائک میں کوئی بریکڈاؤن آجائے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک بیک آب جی ویگن یہ ٹری بھی ہے آپ کو بس رائیڈ کرنا ہے باقی تو روال انفریٹ سارے ٹیک کر کر لیتا ہے بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی کیرلیس ہو جاؤ اور کہیں پہ بھی فیول اپ نہ کر رہا ہو یا پھر آپ سوچو کہ چلو جی اے ویگن میں ملی جائے گا آپ کو اپنی طرح سے پورا ٹینٹیو رہنا ہے اور گروپ کے ساتھ چلنا ہے اس جگہ کو زوزیلا دوار بھی کہتے ہیں یعنی زوزیلا گیڈ جہاں سے ایکچلی تھوڑا سا تف روٹ سٹارٹ جاتا ہے ایک وارٹ کلوسنگ آتی ہے جو کسی ٹائم بہت زیادہ ایکسٹریم بھی ہو سکتی ہے کسی ٹائم بہت ہی نارمل بھی رہ سکتی ہے بٹ ہاں یہاں پہ بادل نیچ ہو جاتے ہیں آپ بادل کی اوپر رہتے ہو ایک سال میں لگوکہ سکس منس تو یہ بندی رہتا ہے باقی چھ مہینے یہ کافی زیادہ رسکی رہتا ہے اس پوائنٹ پہ کرنا ہے زوزی لاباس کی وارٹ کراسنگ کرنے کے جسٹ باد نیچر آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں ایک امیزنگ اور سپیکٹیکلر ویو کے ساتھ جس میں آپ کو پورا ایک فروزن آئی وڈ سے وارٹ فال دکھتا ہے اور یہ وہ ویوز ہیں جس کو کیمرہ ایکشلی جسٹس نہیں کر سکتا آپ کو نیکیڈ آئی سے ہی دیکھنا پڑے گا یہ کتنے بیوٹی فل ویوز ہوتے ہیں زوزی لاباس کرنے کے بعد مجھے ایک ہی بات یاد آئی کہ اب ڈرنل بن جائے گی ایک سال دو سال بعد سب ہی سے بھول جائیں گے اور مجھے ایک بہت اچھی لائن یاد آئی جب اگلے سال یہی وقت آ رہا ہوگا یہ کون جانتا ہے کون کس جگہ ہوگا تو میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ آتے لمحوں میں جینا بھی ایک سزا ہوگا ہم اپنے اپنے بکیڑوں میں بھس چکے ہوں گے نہ تجھ کو میرا نہ مجھ کو تیرا پتہ ہوگا یہی جگہ جہاں ہم آج مل کے بیٹھے اسی جگہ پہ خودا جانے کل کو کیا ہوگا یہی جمکتے ہوئے بل دھوہ دھوہ ہوں گے یہی جمکتا ہوا دل بجھا بجھا ہوگا لہو رول آئے گا وہ دھوک چھاؤں کا منظر لذر اٹھاؤں گا جس سمجھ چھوٹ اٹھا ہوگا بچڑ میں والے تجھے دیکھ دیکھ سوچتا ہوں تو پھر ملے گا تو کتنا بذل چکا ہوں اسٹا 360 اور گوپرو کا کوئی وہ نہیں ہے مطلب کامپوٹیٹیشن مطلب اُس کا پرپس ہے اچھا ہے گوپرو کا مطلب ہے vلوگنگ کریں آپ کو لیکن انہوں نے ایک چیز نکال لی ہے وہ 37000 کی ہے گو 3 گو پرو کی جگہ ہے وہ لو وہ اتنی پیاری چیز ہے انسا 360 کی ہے اور ایک یا شان میں وہ ہی لوں گا انسا 360 کی ہے وہ ایک تیس گرام کا کیمرہ ہے اچھا اسے آپ کہیں بھی لگا لو